اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ اوپر سیلری نہ لکھی ہو ایک آپ کو پتہ ہے ووچر ہوتا ہے سیلری جب بھی آپ کو ملتی ہے کمپنی بغیرہ مسوسسے کے بات کر رہا ہوں میں ایک ووچر ہوتا ہے اس کے اوپر سیلری لکھ کر نیچے پوری اتنی سیلری جی نیچے آپ نے سائن کرنے ہیں میں نے وصول کر لی وہ تو سائن ہو گیا جی آپ نے کرنے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی پیپر بغیرہ اوپر اگر آپ سائن کرتے ہیں تو بھائی اس کی صورت میں جب آپ کو بعد میں کمپنی پورا دیئے کہ وہ اس ٹیم جاتا ہے جب بھائی سر سے پانی گزر جائے تو پھر مکتب عمل بچارہ جاتا ہے تو مکتب عمل میں کفیل ہو آگے سے وہ ورکے دکھا دیتا ہے کہ یہ رہی جو ورکے اس نے سائن وغیرہ کی ہوئے میرے پاس اس کا اگریمنٹ ہے پورا میں کیا کروں تو بندہ وہاں پر بھی جھوٹا بنتا ہے پھر قاضی کی رحمدلی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ نکل کفالہ یا آپ کا خروج لگوا دے یا جو بھی معاملات ہوں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسی گلتی مت کیجے گا کسی بھی پیپر وغیرہ کے اوپر ہی یا سائن وغیرہ جنگ اٹھا وغیرہ اپنا مطلق لگائیے گا اور ساتھ میں یہ بتا دوں مطلوب بھی بندہ ہے ان ہی معاملات کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ ہاں اگر آپ کو مبڑی وغیرہ سے بھاگے ہیں اللہ نہ کرے آپ کو پیچھے سے مطلوب کرتے ہیں تو سیدہ مقتکہ امالے کا رکھ کریں اس کو بولا جی کس چیز میں مطلوب ہے کوئی چیز نہیں میں نے ان کی اٹھائی ہے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تھوڑا ٹائم گر آگا پیچھا ہو جاتا ہے وہ میں مانتا ہوں لیکن جب ایسا کام کرنا ہے تو پھر بھائی ان معاملات سے گزرنا تو پڑے گئی تو برحل اگر ایک آم ایک سپائر ہے حروب ہے مطلوب ہے اللہ نہ کرے جی اور جہاں اگر آپ مساگتہ عمرہ پر آئے آپ رکھ گئے اور یہاں پاکستان کسی بھی مسئلہ کے صورت میں جا چکے ہیں انڈیا پاکستان ڈی پٹ ہو چکے ہیں تو ان صورتوں میں آپ چاہتے ہیں کیونکہ میں دوبارہ ویزا لے کر سعودیہ کے آ سکتا ہوں چاہے عمرہ کا چاہے ویزر کا چاہے ورک ویزا ہے چاہے یہاں پر آپ موجود ہیں تو یہاں پر بھائی میں کیسے جا سکتا ہوں باعزت طریقے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا میں دوبارہ نئی ویزا لے کر آ سکوں گا اور تیسری بات یہ کہ کیا میں یہاں پر نکل کفالہ کروا سکتا ہوں اور چوتری بات یہ کہ بھائی اگر میں نکل کفالہ کروا سکتا ہوں تو اس کی سورٹ ٹیل کیا ہے ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں ایسے تمام دوستہ بھائیوں کا بھائی ایک وافٹنگ کا پیپر ہوتا ہے بھائی یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو تفسیل بتا دوں گا آپ کو طریقہ پورا بتا دوں گا اگر آپ نے خود نکلوانا ہے تو کیسے جا کر خود نکلوا سکتے ہیں اپنے ہینڈ سے اپنے خاص سے جا کر ایجنٹ سے بات چیت کر کے آپ اپنا پیپر نکلوا سکتے ہیں آپ کو بھائی مکمل تسلی ہو جائے چاہے بارال یہ چیز ہوتی ہے کہ اس سے تھوڑی تسلی کر لی پوری ڈیٹیل نہیں ہے آپ نے جس سے بھی پیپر لینا ہے برحال ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ میں اگر اس مسئلے کے اوپر بیٹھ گیا تو چلتے ہیں جی یہ میں آپ کو ایک مسئل سنانا چاہوں گا بھائی کا کیوں سنانا چاہوں گا تمام پردیسی بھائی کوئی نہ کوئی بھائی انہی مسئلوں سے دوچار ہوتا ہے میں آپ کو تفصیل بھی بتا دوں گا آپ ان کا پہلے مسئل سننے تفصیل سے اسلام علیکم بھائی بھائی آپ سے ایک مشورہ لینا ہے کہ میں گیا تھا پاکستان سے عمرہ کے لیے تیس دیم کے لیے گیا تھا ادھر میں نے بائیس مہینے لگائے مثلا دو سال لگائے تو واپس آیا سفارے خانے کے درو آیا جدہ سفارے خانے گیا سفارے خانے سے وہ لے گئے شمیسیا پانچ بسیں بھار کے لے گئے شمیسے میں ان لوگوں نے شمیسیا میں فنگر لگائے ہمارے دو گھنٹے لگ گئے شمیسیا میں فنگر دیتے دیتے جب فنگر ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہم بیس دن بعد ٹکٹ لے کے پاکستان آئے تو بی آئی اے کے ڈکڑ لیا اونجاز کے لسلان بھی لے کے آئے کوئی آدمی بولتا ہے کہ آپ قانونی طریقے سے آئے ہیں آپ سعودیال اربیہ جا سکتے ہیں کوئی آدمی بولتا ہے کہ آپ تہائیات نہیں جا سکتے ہیں اور کوئی آدمی بولتا ہے کہ آپ پانچ سال کے بعد جا سکتے ہیں بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بھائی عمرہ پر آئے اور یہاں پر بہت سے دنیا میں نے دیکھی خاص کر جدہ میں گھر میں حرصے لگ جاتے ہیں جی کسی نہ کسی ویلڈنگ میں اچھا عمرہ پر آئے اور بھائی بھاگ گیا اور یہاں پر کام کیا یہ بھائی صاحب ہو رہے ہیں میں نے بائی سمنتھ لگائے اس کے بعد میں نے پاکستانی سفارہ سے یار یہ بہت بڑی بات ہے ویسے سفارہ اگر کسی عمرے والے کا بھی کام کر دیتے ہو ویسے آپ کو بتا ہے ہروب آلوں کے مطلق وہ شمیسی لے کر جاتے ہیں ان کے فنگر کرواتے ہیں اچھا عمرہ آفریں آتی رہتی ہیں جس سفارہ سے میں اس کے مطلق آپ کو مختلف ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں اچھا یہ سفارہ سے شمیسی آگیا وہاں پر ان کے فنگر ہوئے ان کو خروج کا میسج آیا دو چار پانچ دس دن جتنے دن کے بعد بھی ویسے تو ایک دن دو دن کے اندر ہی آجاتا ہے یہاں اسی ٹیم ہی آجاتا ہے ویسے آپ کو بات بتا دوں جدہ میں نے بڑی مالک میں کیسا بھی بندہ دیکھا ہے جو شمیسی گیا ہے ہاناکہ اس کا ذہن ہی نہیں تھا وہ بولتا تھا پانچ سال ہو گئے تھے پانچ سال اس کو تو حروب تھا اس کا تو بول رہا تھا میں نے جانے نہیں ہے ابھی پانچ سال اورنیجن میں دس سال لگانے تو ایک دن پتہ نہیں کیا ہوئے کام سے ہی نکلا ہے سیدھا گیا ہے شمیسی وہاں پر جا کر اپنے فنگر دیئے ہیں دو گھنٹے کے بعد اس کو خروج کا میسج آ گیا ہے اور وہ سیدھا گیا ہے ایجنٹ کے پاس اپنے ٹکر لی ہے اسی رات کی تو سمان بندہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ جا رہا ہے ایسے ماملات بھی ہو جاتے ہیں اچھا بارہل جی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے ہمیں سیدھی بات کرو بندہ اللیگل ہو اور اتنی جلدی نکل جائے اچھا یہ بولتے ہیں شمیسی کہ ہمارے فنگر ہوئے ہمارے خروج کا میسج ہے ہم نے بیس دن کے بعد پھر ٹکر لی پیئے بقیدہ پچاس کلو تکر بھی ان چھاس پچاس کلو سمان اپنا ساتھ میں لیا اور پاکستان آ گئے لیگل طریقہ چھوڑ دیں یا باعزت طریقہ سے میں یہ بھولوں گا جو جیل کے رہستے پاکستان آتی ہیں کوئی کہ میرا پردیسی بھائی گیا ہوا ہے تو وہ بہ خوبی جانتا ہے کیا معاملات ہوتے ہیں برحال اچھا جی میں اس کے مطلق آپ کو بتا دوں چلو آپ امرا پر آئے یا خروب ہے یا اکام ایکسپائر ہے یا مطلوب ہے یا کوئی مسئلہ ہے جی ان صورتوں میں اگر آپ پاکستانی سفارہ سے اوٹ پاس بنواتے ہیں ایسے ہی شمیسنی سے آپ کے فنگر لگتے ہیں تو اس کے بعد اپنی ٹکٹ یا اپنی ٹکٹ اپنی خود ہی لینی ہے جب آپ سفارہ سے کام کروا رہے ہیں آپ کا لیگل ہی کام ہوگا اور آپ کا اپنے ٹکٹ بھی اپنی خود لینی ہے اور با عزت طریقہ سے آپ سفر کر سکیں گے لیکن دوبارہ سعودی ریبیا آپ واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے اگر آپ پاکستانی آئیڈیا جا چکے ہیں تو یہاں سے کیا آپ سعودی ریبیا جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں یہ دونوں مختلف کیسز ہیں یعنی کہ جانے والوں کے مطلق ایک پیپر ہوتا ہے وہاں جو پہنچ چکے ہیں پاکستانی آئیڈیا میں ان کے مطلق ایک پیپر ہوتا ہے بھائی اسے مرحل پیپر مطار پیپر بولتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں ان پیپر سے یہ معاملات کلیر ہوتے ہیں کہ بندہ سعودیہ سے جا کا نیو ویزا سے آ سکے گا یا جا چکا ہے تو کیا دوبارہ سعودیہ بھی واپس آ سکتا ہے کس ویزا کی اوپر آ سکتا ہے کس کی اوپر نہیں آ سکتا کتنی دیر نہیں آ سکتا کیا معاملات ہیں نمبر میں آپ کو ایک چیز اور واضح کرنا چاہوں گا وہ تمام دوست بھائی احباب یہ جو میری بات سن لیجے گا جو کہ کسی بھی مسئلے کے صورت میں یہاں پر موجود ہیں یا پاکستان سے آپ نیو ویزا لے کر آ رکھے ہیں تو پہلے تمام اگریمنٹ وغیرہ اچھے سے پڑھ لیجے گا سوچ لیجے گا اس کے بعد ہی اس کے اوپر سائنگ اٹھا وغیرہ کیجے گا ورنہ وہ مشکلات بنتی ہیں بعد میں بندے کے لیے اور اچھی خاصی بنتی ہیں تو برحال یہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دیا اگر کوئی بھی مسئلہ ایسی صورت میں آپ کو آپ ہیں جی مسئلہ میں تو آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی احنمائی یا ہیلپ چاہیئے تو آپ مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں اور سب نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا تھا